اس کے بعد صورت البکرہ کا تیسرا رکو شروع ہوتا ہے اور یہاں قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ آ رہا ہے اور قرآن حکیم کی بنیادی دعوت کا تذکرہ آ رہا ہے توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے آگے فرمایا یا ایوہا ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے تا کہ تم تقوی اختیار کر سکو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا وقاعدہ حکمار ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو صورت الفاتحہ میں ذکر آ چکا اور وہ رب ہے ربوبیت اس نے تمہیں دے رکھی ہے یعنی تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا وہ ہے تو اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائیں لعلکم تتقون تا کہ تم بچ سکو تقوی کا ترجمہ بچنے کا بھی دنیا میں افراد و تفریر کے دھکوں سے بچ جاؤ سکو گے آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جعل لکم الارض فراشا وہ اللہ کے جس سے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا رہنے کے قابل والسماء بناء اور عصمان کو چھت بنایا مضبوط چھت اور تھاما ہے اللہ نے عصمان کو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا اور عصمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَوَاتِ رِزْقَ لَكُمْ پھر اس کے ذریعے تمہارے لئے رزق میں سے پھل نکالیں تمہارے لئے پھل عطا فرمائیں رزق کے طور پر تمہارے لئے یہ سارا انتظام تمہارے لئے ہے اور تم اس کی عبادت کرو تم اس وقصد کے لئے پیدا کیا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَن دَادٌ وَأَمْتُمْ تَعْلَمُونَ پس اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو خالق وہ ہے مالک وہ ہے رب وہ ہے تو وہی عبادت کے لائق اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ کرو توحید کا درس آ گیا اب رسالت کا تذکرہ اور قرآن حکیم کے عظیم چیلنج کا بیان آ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِينَ اور اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْرِهِ تو اس قرآن کی کسی ایک سورت سے ملتی جلتی سورت ہی تم بنا کر لے آو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اور بلالو اپنے مددگار اللہ تعالیٰ کے سوا اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم واقعہ تن سچے ہو قرآن کریم اللہ کا کلام یہ مدنی صورت ہے پہلے ارس کیا گیا دو تہائی مکی صورتیں پہلے آ چکیں پہلے ان کو کہا قرآن جیسا کلام لے آو پھر کہا دس صورتیں لے آو پھر کہا ایک صورت لے آو آخر میں اب کہا جا رہا ہے ایک صورت سے ملتی جلتی صورت ہی لے آو تمہیں تو عربی بھی آتی اہلِ عرب کو کہا گیا مگر وہ اس چیارنج کو قبول نہ کر سکے یہ قرآن ہے یہ خالقِ کائنات کا کلام ہے جو اس دعوے کے ساتھ شروع ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے آگے فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے مراد تمہارے لئے ممکن نہیں قرآن کی ایک صورت جیسی صورت بھی پیش کر سکو پھر کیا ہے اللہ کی طرح سے ڈھراوا فَتَّقُ النَّار پس آگ سے ڈھرو یہ آخرت کا ذکر آگیا عذاب کا ذکر آگیا فَتَّقُ النَّار آگ سے ڈھرو اللَّتِ وَقُودُهَمْ نَاسُ وَالْحِجَارَة جس کا اینن انسان اور پتھر بھی ہیں پتھروں سے ایک مراد بت بھی ہیں اُعِدَّتِ الْكَافِرِينَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے دعا کرنی چاہیے اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما اس کے برعص ایمان والوں کے لئے بشارت فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِن کہ بے شک ان کے لئے باغات ہیں تجریم امتحتیہ الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں قُلَّمَا رُزِقُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَتِ رِزْقًا جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل بطور رزق عطا کیا جائے گا مراد کھانے کے لئے قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا سبحان اللہ وَأُطُو بِهِ مُتَشَابِحَا حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا دنیا میں جو پھل کھائے وہ ہوں گے لیکن یہ ایکزیکلی دنیا والے نہیں ہوں گے جنت کا عالم ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اور احادیث میں بعض ہوایات میں ذکر آتا ہے ایسا معاملہ ہوگا ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا دنیا والے پھل ہوں گے تاکہ پتا چلے سیب ہے آم ایکسپٹیبلیٹی ہو مگر ہر مرتبہ اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا اللہ علا کلی شہین قدیر آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَرَا اور ان کے لئے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہمَ اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں دیں پرندوں کی بھی اور کیلوں تک کی بھی اس پر ایک سوال اٹھا جواب دیا جا رہا ہے کیوں اللہ مثالیں دیتا ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَدًا مَّا بَعُودَتًا فَمَا فَوْقَهَا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے جھجک محسوس نہیں فرماتا کہ کوئی مثال بیان فرمائے خواہ مچھر جیسی ہو خواہ اس سے بھی بڑھ کر یعنی حقیر ہونے کے اعتبار سے کم تر ہونے کے اعتبار سے مچھر سے زیادہ بڑھ کر بھی کیوں نہ ہو اللہ کو کوئی جھجک نہیں اللہ سمجھا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِرْوَبِّهِمْ پس وہ لوگ جو ایمان لائیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَدًا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مقصد کیا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے اور اسی بات سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے سچی بات جن کے دلوں میں ایمان پختا ہے ایک ایک مثال ایک ایک آئیس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے معاف کیجئے گا بندے کی طلب و طڑب کا معاملہ ہے کہ وہ ان مثالوں سے ہدایت لینا چاہتا ہے یا نہیں فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ اس سے نا فرمانو کہ سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا بتا دیا کہ کن کو گمراہ ہی ملتی ہے ذکر ہوا الَّذِينَ يَنْقُدُونَ حَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ ثَاقِهِم جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے اس کو پختہ اقرار کر لینے کے بعد وَيَقْدَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور اسے کاٹتے ہیں ایو سلا کے جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوڑے رکھیں رحم رشتوں کو کاٹتے ہیں بندوں کی حقوق ادا نہیں کرتے ہیں حقوق اللہ کو بھی پامال کرتے ہیں حقوق العباد کو بھی پامال کرتے ہیں فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اولئے کا ہم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ اکبر کن کو گمرائی ملتی ہے جو اللہ سے کیے گئے آہد کو توڑیں اللہ کی بندگی کے آہد کو توڑیں آہدِ الَسْت ہم پڑھیں گے سورة العراف آیت 172 میں اللہ کی ربوبیت کا آہد اللہ کو ماننے کا آہد اس کو توڑ دیا بندوں کا حق ادا نہیں کیا رحم رشتوں کو کاٹا فساد مچایا ان کے ہاتھ گمرائی آتی ہے اللہ ہمیں گمرائی سے بچائے اور قرآن پاک سے مزید ہدایت ہم سب کو عطا فرمائے اس کے بعد فلسفہ حیات کے بارے میں بڑی گہری بات آ رہی ہے اس مقام پر کئی فَتَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تم کیسے اللہ تعالی کا کفر کرتے ہو حالکہ تم تو بے جان تھے مراد مردہ پس اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ثُمَّ يُمِیتُكُمْ پھر اللہ تمہیں موت دے گا ثُمَّ يُحْيِكُمْ پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے سورہ عراف میں ہم پڑھیں گے آیت 172 سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا پھر حدیث میں تشریح سلا دیا گیا یہ پہر آغاز زندگی روح سے ہوا سلا دیا جانا پہلی موت دنیا میں آئے پہلی زندگی روح جسم ملا دیا گیا دنیا میں روح جسم کا تعلق ختم دوسری موت پھر آخرت میں دوبارہ زندگی اور پھر اللہ تعالیٰ کی سامنے پیش ہوں گے دو زندگی اور دو موتیں ان کا ذکر یہاں بھی ہے اور آئندہ سورِ غافر میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لئے پیدا کیا وہ سب کا سب جو زمین میں ہے تمہارے لئے زمین بنائی اور سجائی اور تمہیں اپنے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرح متوجہ ہوا پھر ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا سات آسمانوں کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے علمے ہیں یہ متشابہات میں سے ان کی اصل بات یہ اصل تفصیل ہمارے علم میں نہیں واللہ عالم کسی موقع پر اس کا اظہار ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَرِيمُ اور اللہ وہ اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے